ملک کے اندر جو نیب ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا اور آج بھی وہی مقصد ہے سیاست دان کو بدنام کرنا، سیاست دان پر بے بلیاد الزام لگانا، اس کی حد تک کرنا، سیاسی نظام کو تباہی کی طرف لے جانا بدنام سیاست دان ہو رہا ہے نیب جو ہے اس نے ملک میں بیروکریسی کو مفلوج کر دیا گیا ہے انٹرویو کا بہانہ نیب بلا نشانہ نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے نیب کا کام صرف سیاست دانوں کو بدنام کرنا ہے بیروکریسی کو بھی مفلوج کر دیا شاہد خاکان ابباسی بولے کیا وجہ ہے علیم خان کی زمانت ہو جاتی ہے فوات حسن اور آہت چیما کی نہیں ہوتی احتساب صرف نون لیگ کا ہو رہا ہے اعلان کر دیں جس نے جان بچانی ہے وہ حکومتی جماعت میں چلا جائے شہباز شریف کی چیرمن نیب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی لندن میں پاکستانی نیار برطانوی شہری کا ایک اور اعزاز کاؤنسلر محمد صادق ستن کاؤنسل کے دوسری مرتبہ بلا مقابلہ میر منتخ ہے محمد صادق نے کاؤنسل کے چونوے میر کی حیثیت سے حل پٹھایا پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز زکریہ سمیت ایمپیز کاؤنسلر زہراہم شخصیات کے شرکات محمد صادق کا دوسری مرتبہ میر منتخب ہونا پاکستانیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے برطانیہ میں موجود کشمیری قیادت کا بڑا فیصلہ برطانوی کشمیری قیادت کا یورپی یونین الیکشن میں تحریک کشمیر کو سپورٹ کرنے والے امیدواروں کو ووٹ دینے کا فیصلہ برمنگم میں ایمی پی واجد خان کی حمایت میں پروکار تقریح تمام برٹش پاکستانی کشمیر دوست امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ مسئلہ کشمیر پر بہتر پیش رفت ہو سکے شرکا کا خطاب کمرزوان کائرہ کے بیٹے اسامہ کمر اور حمزہ بٹ کی ناغہانی وفاد پر پاکستان کی طرح آور سیز پاکستانی بھی غمزدہ برمنگم میں مرہومین کے سال سواب کے لیے پی پی برطانیہ فی جانب سے دعایہ تقریح مرہومین کے درداد کے بلندی کے لیے دعا کی گئے لیوز کے کانسلر محمد اکبال ویسٹ یاک شائر پولس کرائم پینل کے پہلے ایش آئی چیئرمین منتخب کمیونٹی کے جانب سے کانسلر محمد اکبال کے عزاز میں تقریح شرکا کے جانب سے مبارک بات اسلاموفوبیا اور تارکین وطن پر حملوں کی روک تھام کے لیے کردار ادا کریں گے محمد اکبال کا اظہار خیال موسیقی دربی میں رمضان مبارک کے حوالے سے محفل کا انعقاق کاری سید صداقت علی شاہ کی خوبصورت آواز میں تلاوت نے حاضرین کو مصہور کر دیا دل محلن والی تلاوت کو سن کر حاضرین سبحان اللہ کی صدایں ملند کرتے رہے مانچسٹر میں مقامی شائرہ جونگیا کے شیری مجموعے میں کتاب کی رونمائی مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت میئر آف راشنل کانسل محمد زمان کی بطار مہمان حصوصی شرکت میئر محمد زمان کی قانب سے عوامی خدمات سر انجام دینے والوں میں تاریفی اسنا تقسیم کی گئے اور امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں توفانی بگولوں نے تباہی مچا دی روکلہ ہمارکینسس میں درجنوں گھروں کو نقصان توفانی بگولوں کے باعث کئی افراد زخمی بجلی کا نظام درہم برہم محکمہ معصویات میں مزید بگولوں کا خدشہ ظاہر کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن پی ایم پرائم ٹائم بلٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں سنہ عثمان ناظرین چیرمن نیب کا انٹرویو تو ایک بہانہ ہے اصل میں نیب نشانہ ہے کرپشن کیسل کا سامنا کرنے والی اپوزیشن جباتو نے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاند اکبال کے خلاف نیاں محاص کھول لیا چیرمن نیب کی وضاحت کے باوجود اپوزیشن والوں کا غصہ تھنڈا نہیں ہو رہا شاہد خاکان اباسی نے الزام لگایا ہے کہ نیب کا کام صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنا ہے بیوروکریسی کو بھی مفلوچ کر دیا گیا مزید کا حال ہیم خان کی زمانت ہو جاتی ہے مگر فواد حسن فواد اور آہا چیما کی نہیں ہوتی شاہد خاکان اباسی نے شہباز شریف کی چیرمن نیب سے ملاقات کی بھی تردید کر دی ہے کرپشن کے بھاور میں پسی اپوزیشن حکومت کو تنقید کا نشان بنانے لگی ملکی معیشت کو بریاد بنا کر شاہد خاکان اباسی نے حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا بولے آپ نے معیشت غیروں کے ہاتھ تمہیں دے دی آج اکانومی آپ کی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں آپ نے اپنی اکانومی غیروں کے حوالے کر دی ہے اپنی پارلمنٹ کو نہیں بتائیں گے لیکن آئی ایم ایف کو بتائیں گے یہ معیشت تو ان سیاستدانوں نے تباہ کی ہے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ باقیزان کو تیل کے حوالے سے خوشخبری ضرور ملے مگر کوئیں کھوڑنا پڑیں گے نیب کا نظام سیاستدان کو بدرام کرنے کے لیے ہے ملک میں ٹیسٹوروں کو نہیں پکڑا جاتا بیروکریٹ فیصلے کریں تو حکومت نہیں چلتی آپ کو کم از کم دو یا تین اور مزید کھویں کھوڑنے پڑیں گے پھر جا کر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا نکلتا ہے اور کتنا نکلتا ہے انشاءاللہ نکلے گا ضرور جب آپ ملک سیاستدان کو بدرام کریں گے ملک کیسے چلے گا حکومت میں کرپشن کی جائے اس سے وہ نہیں پوچھیں گے اگر آپ حکومتی بنچز پر ہیں تو آپ کی کرپشن جائز ہے حلال ہے کیونکہ چیرمن نیب صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں حکومت نہ ٹوٹ جائے اور ملک میں مسائل پیدا نہ ہو جائے کہ نیب جو ہے اس نے ملک میں بیروکریسی کو مفلوج کر دیا گیا سابق وزیر اعظم نے کہا کہ چیرمن نیب پر کوئی دباؤ ہے تو بتا دیں بتایں کون گھر میں ڈاکی ڈال رہا ہے سیاستدان ہر قسم کا الچام برداش کرتا ہے جس نے جان بچانی ہو وہ پیسے دیکھنے نکل جاتا ہے اگر ان پر کوئی دباؤ ہے تو بتا دیں شاہد خلقان نے کہا کہ نیب سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے معیشت کی دباہی میں نیب کا بڑا حصہ ہے احتضاب صرف مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے لندن کے علاقے سٹھن میں دوسری مرتبہ پاکستانی نیاد محمد صادق نے میر منتخب ہو کر تاریخ رکم کر دی انہوں نے کاؤنسل کے چونویں میر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفی ذکریہ سمیت بڑی تعداد میں ایمپیز کاؤنسلرز اور عام شخصیات نے شرکت کی تفصیلات دیکھئے بیورو چیف یوکے غلام سین آوان کے اس رپورٹ میں پاکستان کے لیے ایک اور عزاز لندن میں گوروں کے ایکسریت والے علاقے میں پاکستانی نیجات محمد صادق نے دوسری مرتبہ میر منتخب ہو کر چونویں میر کا پروکار تقریب میں حلف اٹھایا لندن کے علاقے سیٹن میں برطانیہ کی تیسری بڑی پارٹی لبرل ڈیموکریٹک کی کونسلر محمد صادق بیس سال قبل لاہور سے لندن منتقل ہوئے اور کاروبار کے ساتھ ساتھ برطانوی سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے اور پہلی مرتبہ انہیں دوہزار پندرہ سے سولہ میں میر منتخب کیا گیا سیٹن کونسل کے کونسلرز نے انہیں دوہزار بیس سے دوہزار انیس کے لیے بلا مقابلہ میر منتخب کیا تو ہال تالیوں سے گونچ اٹھا ہائی کمیشنر نفیس ذکریہ نے کہا کہ محمد صادق کا دوسری مرتبہ میر منتخب ہونا پاکستانیوں کے لیے عزاز کی بات ہے اور ایسے مقام پر ان کا پہنچنا دوسرے پاکستانیوں کے لیے بھی جذبہ پیدا کرے گا پاکستانی کمیونٹی کے بڑے نمائی شخصیت صادق صاحب جو ہے میر الیکٹ ہوئے ہیں میں ان کو ان کی فیملی گماروات پیش کرتا ہوں پاکستانی کمیونٹی یہاں پر سٹن میں ان کو بھی باروات پیش کرتا ہوں پاکستانی کمیونٹی جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے برطانیہ میں بہت اہم قدادہ کر رہی ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کانسلرز کی مئر کی اور اس کے علاوہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ماشاءاللہ سے یہاں کے برطانی کے پارلیمنٹ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں ہمارے لیے ملک کے لیے ہماری حکومت کے لیے ہائی کمیشن کے لیے یہ بہت باعث افتخار ہے لبرل ڈیموکریٹی کے ایم پی ٹوم بریک سمیت دیگر شرکاں نے بھی محمد صادق کو میر منتخب ہونے پر مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ محمد صادق اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر کام کرنے کا وسیع ترجبہ رکھتے ہیں جو گوڑا لڈاکہ ہے صادق صادق صاحب کو دبارا انہ نے پی ریلک کیے so we're very very pleased and we're very honoured that he is mayor and representing also pakistanis and the asian community in satan which is a predominantly white area he worked incredibly hard on his previous mayoral year and we know that he's going to be a great success he's someone who really connects with local people he cares what's happening in his local area and he has an immense sense of civic pride so we're really looking forward to this mayoral year and we know that he's going to be a fantastic mayor i could see he'd gone from being really excited to being actually quite down and i just really felt for him as his ward colleague so i'm really pleased that he's had this opportunity to do it again and we're going to do our best to make sure he enjoys every single minute of it پہلے بھی صادق صاحب اس باروں کی میر رہ چکے ہیں اور ان کے انتھک میننس کی ویسے اور ان کے ہاتھ وارک اور انسٹی کی ویسے یہاں کی باروں اور میرز نے انہوں دبارہ elect کیا منتخب ہونے کے بعد میر محمد صادق کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ انگریز کمیورٹی کے اکثریتی علاقے میں کسی پاکستانی کو دوسری مرتبہ میر منتخب کیا گیا اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا میں پہلے بھی آپ کو پتا میر تھا اور دوبارہ اللہ تعالی نے ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سب جو ہے یہ مجورٹی گوروں کا علاقہ ہے ہمارے لوگ بہت کام ہے ادھر اور گوروں کے علاقے سے دوبارہ منتخب ہونا اللہ تعالی کے قرم سے اسے نون ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو پرموٹ کروں میں پاکستان میں جاؤں گا کیونکہ ہمارا ملک تو وہی ہے میرا ایم جو ہے وہ سٹن بروں کو پرموٹ کرنا اور پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے بریڈش کمیونٹی کے ایک سرٹی علاقے میں کسی بھی پاکستانی کا دوسری مرتبہ میر محتیق ہونا یقینا ہر پاکستانی کے لیے عزاز ہے ساتھی رپورٹر رسیم قاظمی کے ساتھ غلام سینوان نائنٹی دو نیوز لنڈن پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمن زبان کائرہ کے بیٹے اسامہ کمر اور ان کے دوست حمزہ بٹھ کے لیے پی پی برطانیہ کی جانب سے دعایا تقریب کا ناکات کیا گیا شرکان مرحوے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعای مغفرت کی تفصیلات برمنگم سے عابد قاسمی کیس رپورٹ میں اسامہ کمر اور حمزہ بٹھ کی ناگہانی وفات پر پورے پاکستان کی طرح اور سیس پاکستانی بھی گم زدہ ہیں برمنگم کی گرین لین مسجد میں پیپلز پارٹی برطانیہ کی طرح سے ختم کل کی دعا کرائی گئی مولانا نیاز حسین صدیقی نے ختم کل پڑھ کر مرحومین کی درجات کی بلندی اور کمرزمن کائرہ کے ساتھ اظہار یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے لوہیکین کے لیے سبر جمیل کی دعا کی اس موقع پر پیپلز پی برطانیہ کے نائب صدر واجد علی برکی نائب حسین مغل وقار اسلم کیانی اور ڈیگر نے کمرزمن کائرہ کے ساتھ اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ جوان سالہ بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑی ہمت کا کام ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے لوہیکین سے اظہارم دردی کرتے ہوئے اللہ پاک کے ہاں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مرحومین کو جناز الفردوس میں جگہ دے اور تمام لوہیکین کو سبر جمیلتہ فرمائے کمرزمن کائرہ صاحب کے جوان سال بیٹے اور اس کے دوست کی جو آج ساتھی موت ہوئی اس سلسلے میں ہم سب اوورسیز پاکستانی کمرزمن کائرہ صاحب کے خاندان کے لیے سبر کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جناز فردوس میں آلا مقام فرمائے کمرزمن کائرہ صاحب سے ان کے جوان سال سترہ مئی کو اسامہ کائرہ اور ان کے دوست حمزہ بٹ لالا موسا میں ایک ٹریفک حادثے میں چان بھاک ہو گئے تھے عابد کازمی نائٹی ٹو نیوز برمنگم جیورپی یونین کے الیکشن میں اسے ووٹ دیں گے جو مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے گا برطانیہ میں موجود کشمیری قیادت نے بڑا فیصلہ کر لیا ایم ای پی واجد خان کی حمایت کے لیے برمنگم میں پروکار تقریب سجائی گئی جس کا احوال بتا رہے ہیں عابد کازمی اپنی اس ریپورٹ میں برمنگم سیٹی کانسل لیبر روم میں ایم ای پی واجد خان کے احزاز میں کل جماعتی کشمیر بینل قومی رابطہ کمیٹی نے پروکار تقریب کا احتمام کیا جس میں شان سائیمن ایم ای بی کانسل وصیم زفر سابق کانسلر ایم ای بی امیدوار انصر علی خان زارہ سلطانہ چودری خادم حسین سابق لارڈ میئر کانسلر شفیق شاہ کانسلر محمد ادریس نامزد لارڈ میئر کانسلر چودری عظیم سمیت دیگر کشمیری رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی واجد خان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ وہ بطورے ممبر یورپین پارلیمنٹ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں واجد خان کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم میں مسئلہ کشمیر پر بحث مہنجاری تحریک ازادی کے لئے بڑی کامیابی ہے گزارش ہے کہ تنظیموں سے جتنے زیادہ تعلق ہے فرینز دوست اخباب ہیں ان سے رابطہ کریں اور نکلیں ووٹ ڈالنے کے لئے اور یہ تنظیمیں کے یہی مسئلہ ہے کہ ووٹ بہت دیتے ہیں لوگوں کے لئے کانسل لیول پر ایم پی لیول پر ایم ای پی لیول پر اور کام بھی ایسا ہونا چاہیے لیکن یورپین پارلمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کام ابھی ہوا ہے پیچھلے دو سالوں میں یہ تریکی کام تھا تن مندن سے مارے احساسات خیالات جذبات کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں ان ماں اور بینے کے ساتھ ہیں ہمیں عظم تھا کہ کشمیریوں کے لئے کچھ کریں اور میں نے اپنے ٹیم کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہم نے قیمت عملی سے کام کیا ہے اور ہم کشمیر کو کبھی نظر انداز کریں گے اس موقع پر ایم ای پی امیدوار شان سائمن اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ تمام بریٹش پاکستانی اور کشمیری کشمیر دوست امیدواروں کو وارڈ دیں تاکہ مسئلہ کشمیر پر بہتر پیش رفت ہو سکے ہماری کوشش ہے اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ کشمیری جہاں بھی ہے ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے ان کی پوری زول مضمن کرتے ہیں مแ strollہد رہن ہے مجڑا میں گے تک لا 빨من الناس تک رہی نظر خارسaba пару years, MEP and I and other labour members of the European part have been campaigning and have made more progress in two years in the European Parliament than in the previous 15. And that's why it's so important. وہ بھی کشمیر کے لئے کام کرے گا ہماری فولی سپورٹ ہوں گی اور بہت بڑی یہاں پر کشمیری کا تحتاجہ ہے اور انشاءاللہم سب جتنے بھی ہمارے بائی لیبر کے جو ہیں ہم ان کو فول سپورٹ کرے گے اور انشاءاللہ یہ جیتے گے جب تک یہ بلند نہیں کریں کہ کشمیریوں کا نہیں ہوگا اور میں پاکستان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واجد کو جنہوں نے ستارہ خدمت دیا کہ انہوں نے کشمیر کے لیے دیا ویسے نہیں پاکستان کشمیر کی نہیں مدد کرتا پاکستان کشمیر سے محبت کرتا کشمیری is something that I have been passionate about all my life I've campaigned for کشمیر alongside Palestine ever since I was a student and if elected this is something you know injustice in all forms is something that needs to be combated and I think the European Parliament like Ansar said provides a great opportunity to not just raise awareness but make sure that the issue is being progressed along you know international law to make sure that justice is served so if elected of course it's in my blood being کشمیری is something that I will definitely be championing wherever I find myself including the European Parliament کشمیر کی سب تنظیموں نے MEP سے جو یہاں پہ میٹنگ کی ہے اس کی غرض و غاز یہی تھی کہ ہم برطانیہ بار میں بسنے والے تمام کشمیری جو بستے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں جو لوگ جس پارٹی سے بھی ہیں لیکن کشمیر کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں کشمیر کی سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو ووٹ دیں یورپین پارلیمنٹ کے لیے جو جتنے بھی کانڈیڈیٹ ہیں ان کو یہاں ہم نے بلایا اور ان سے باتچیت بھی کیا اور ہم نے ان سے گزارش کیا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ مسئلہ کشمیریوں کے کشمیر کاز کے لیے سپورٹ کریں بڑا واضح پیغام ہے کہ کشمیر ایشو جو دنیا کا سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور جب ہم دنیا میں ایکوالٹی فیرنیس اور سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ ضروری ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے تقریم میں کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد بھی شریک تھی جنہوں نے واجد خان کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خدمات کو بیہت سراہا اور انہیں اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ آبد کازمی نائٹی ٹون نیوز برمنگم لیڈز کے کانسلر محمد اقبال کو ویسٹ یورک شائر پولیس کرائم پینل کا پہلا ایشیائی چیئرمین منتخب ہونے پر کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کمیونٹی نے ان کے اعزاز میں تقریب سجائی جس سے خطاب کرتے ہوئے کانسلر محمد اقبال کا کہنا تھا کہ وہ اسلاموفوبیا کے نائف کرائم سمیت تاریکین وطن پر بڑھتے حملوں کی روک تھام کے لیے کردار ادا کریں گے تفصیلات دیکھی آصف قریشی کی اس رپورٹ میں لیڈز کے پہلے سابق مسلمان لارڈ میر کانسلر محمد اقبال نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا وہ ویسٹ یورک شائر پولیس کرائم پینل کے پہلے مسلمان چیئرمین بن گئے جس پر اوورسیز پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ویسٹ یورک شائر لیڈز ویک فیلڈ ڈیویس پری بریڈ فورٹ ہیڈرز فیلڈ سمیت دیگر شہروں پر مشتمل ان علاقوں میں کرائم کی روک تھام اس پینل کی بنیادی ذمہ داری ہے کانسلر محمد اقبال کے بحثیت چیئرمین ویسٹ یورک شائر پولیس پینل سنبھالنے پر لیبر پارٹی کے سینئر رہنماؤں چودری شرافت حفیظ احمد بٹ نے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا تقریب سے خداپ کرتے ہوئے نو منتخب چیئرمین ویسٹ یورک شائر پولیس کرائم پینل کانسلر محمد اقبال نے کہا کہ وہ لیڈز سیٹی کانسل کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پہلے ایشیو نجات پاکستانی کشمیری پر اعتماد کا اظہار کیا وہ پولیس پہ بہتری لائیں گے تاکہ جرائم میں خاترخواہ کمی واقع ہو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں کوشش کروں کہ کرائم کو ویسٹ یورک شہر میں ریڈیوز کروں یہ جو ہماری پولیس ان کرائم پانل ہے جس کا میں چیر بنا ہوں مجھے بنایا گیا ہے تو اس کا کام ہے کہ کمیشنر کو سکروٹنائز کرنا انشور کرنا کہ کمیونٹی پولیس سے ہی کام کر رہی ہے اور پولیس سے وہ پھر کام کرے گا جس ایریے میں کمی ہے جس شعبے میں ہم پرائیورٹائز کر سکتے ہیں کہ برگلیز پر زیادہ توجہ دیں کار تھفٹ پر اور جس قسم کے کسی قسم کے کرائمز کو ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اس سال کی ہماری پرائیورٹی ہے تقریب سے ایسٹ لیڈز کمیونٹی کمیٹی کے چیرمین کانسلر عارف حسین میمبر ایگزیکٹیو لیڈز سٹی کانسل کانسلر محمد رفیق لیبر پارٹی کے رہنما چودری شرافت حسین اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا اور کانسلر اقبال کو یہ عزاز ملنے پر مبارک بات پیش کی کانسلر محمد اقبال کو میں یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو کرنٹ وقت ہے اس یوکے کے اندر یا لیڈز کے اندر ایشن کمیونٹی کے لیے ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں اس پر ان کا جانا نہائیت ضروری بھی ہے اور چیلنج ایک عوضہ ہے یہ ایک ہمارے لیے کے باعث سے فکر کی بات ہے کہ پہلے جو ایشائی یا مسلمان جانا پلیس ان کرائیم پانل کے چہر جانا یہاں ویش اوکشیں متقب ہوئے ہیں انہوں کا جو اقصال جو رول ہوتا ہے جو پلائم پلائم پلیس ان کرائیم کمیشن ہے اس کو جانا ہولڈیم ٹو اکاؤنٹ ٹھیک ہے چیکس ان بالی سے جو ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ پلیس جو اتھورٹی ہے جو ریشنل سائیڈ ہے جو کائم ان کے جو کام ہے اس کو اگر کوئی صحیح نہیں کر رہے تو اس کو جانا پکڑنا اس کو صحیح کرنا اس کو ان کا ایک کہتے ہیں کہ فرنڈلی کرٹیک ہوتے ہیں کونسلر اقبال صاحب کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں جو پولیس کرائیم پانل کے چیر منتقب ہوئے ہیں یہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور ہمیں فخر ہے کہ چیرمن منتقب ہوئے ہیں نائنٹی ٹونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کونسلر اقبال اور دیگر شرکاں نے امید ظاہر کی کہ علاقے میں اسلاموفوبیا ہیٹ کرائیم نائف کرائیم اور دیگر جرائیم میں خاطرہ کمی واقع ہوگی لیڈ کی جو کمیونٹی ہے اس میں ایک خوشی کی لائد دور رہی ہے کونسلر اقبال صاحب بڑے سینئر کونسلر ہیں انہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت ورک کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کو بہت اچھا حدہ ملا اور یہ بڑھ چار کر کمیونٹی کی سپورٹ کریں گے تقریب میں مسلم کونسلر اقبال صاحب جو پولیس کرائیم پینل کے چیئر بنے ماشاءاللہ یہ جتنی بھی ایجین کمیونٹی ہے بلکہ جتنی بھی کمیونٹی ہیں ان کے لیے فائدہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک مسلمان کونسلر جو چیئر بنائے تقریب میں مسلم کونفرنس لیڈز کے صدر باوہ محمد رزاق شاہد قریشی پی ٹی آئی رہنمار نمبردار اکرم چودری محمد جبار محمد حفیظ پاٹ حاضی عبدالحمید چودری قربان علی اور دیگر نے شرکت کی نرمی کی جامعہ مسجد پورکیف تلاوت قرآن پاک سے گونجوٹھی روح پرور محفل میں عالمی شہر کیافتہ کاری سید صداقت علی شاہ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت سے حاضرین کو مسہور کر دیا فضا سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداو سے گونجوٹھی ریپورٹ کریں تنبیر بخارے برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ اپنے دامن میں بخشش و مغفرت لیے جاری اور ساری ہے اور اس ماہ مقدس کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے برطانیہ بھر میں روحانی محافل منقت کی جا رہی ہیں ڈربی کی جامعہ مسجد میں روپ پرور محفل حسن کرات سجائی گی جس میں کمیونٹی نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی عالمی شہرت یافتہ قادری سید صداقت علی شاہ محفل کے مہمانیں خصوصی تھے انہوں نے اپنی خوبصورت تلاوت سے حاضرین محفل کو مسہور کر دیا دل مولینے والی تلاوت سن کر حاضرین سبحان اللہ کی صدایں بلند کرتے رہے موسیقی موسیقی تکریب سے مرک زی جماعت ایل سنت یوکے کے ترجمان مولانا فضل احمد قادری نے بھی اظہار خیال کیا عالمی شہرت یافتہ کاری سید صداقت علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم قرآن پاک سے اپنا دامن وابستہ کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ رمضان المبارک میں بننے والے اپنے پیارے پاکستان کے امن کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کاری صداقت علی اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ دہشتگردی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہ حرام ہیں اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا یہ رمضان المبارک کا وہ پاک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن حکیم نازل فرمایا قرآن اصل دین ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر بے قرآن کا نزول یہ ایک خداوند ذل اللہ کا ہم مسلمانوں کے لئے بہت بڑا انام ہے قرآن بھی پیس کی امن کی چین کی سلامتی کی تعلیم دیتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلاپہ رحمت ہے آپ نے بھی افو کرم اور سلامتی کا پیغام دیا ہے ہمیں قرآن کو سننا قرآن سے محبت کرنا قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارے لئے لازم ہے اس موقع پر دیشتگردی کے خلاف پانچ ہزار سے زائد علماء اکرام کے فتوے کی کتاب پیغام پاکستان بھی پیش کی گئی آخر میں صلات اسلام اور امت مسلمہ کے لئے دعا کی گئی رمضان قرآن صحبہ قرآن ان کے دامن سے وابستہ رہنے سے ہی ہماری دین اور دنیا میں ترقی ہو سکتی ہے تنویر بخاری نانٹی ٹو نیوز ڈربی منچسٹر میں مقامی شائرہ جولیا کے شیری مجموعے پر مبنی کتاب کی رونمائی ہوئی جس میں میر آف روچڈیل کانسلر محمد زمان نے بطار مہمانی خصوصی شرکت کی تفصیلات زغاز آسم کی اس ریپورٹ میں منچسٹر کی مقامی شائرہ جولیا کی لکھی گئی نظموں کی کتاب جیمز پلیس کی تقریب رونمائی مقامی چرچ میں ہوئی جس کے مہمان خصوصی روچڈیل کے میر کانسلر محمد زمان تھے تقریب میں مقامی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میر محمد زمان نے کہا کہ شائرہ جولیا نے اپنی شائری میں ہر موضوع کو بڑے جاندار انداز سے پیش کیا ہے لانچہ ہم نے کیا یہ مقامی شائرہ تھی اوٹیزم کی بیماری تھی اور اس نے بہت ساری پوائمز لکھی نظمیں لکھی انگریزی میں جو محول کے مطالق قدرت کے مطاب مطالق اور محول کے مطالق تھی تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کر کے اس کی جو پوائمز تھی اس کو کتاب کی شکل میں پاکستان سے پرنٹ کر رہایا تقریب سے کانسلر جانیت کانسلر سو کانسلر تیری اور ڈاکٹر شکور نے بھی کتاب کیا بک بای ای لیڈی کال جولیا مکھلے جولیا سادلی دائد افلوکیمیا ایک کپل اویرز اگو اور میرز چاریتی مستر زمان اس نے کتاب کیا موانی گفتر اے کمیر بک پاکستان اور دیوز اگو پاکستان در شکور سادلی دارت جولیا موانی گفتر ہمیں یہ جو کتاب تھی یہ جو کتاب تھی یہ ایک مدلتون کی ایک ریٹر تھی جس نے لکھی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں اور فیملی نسوچا کے اس کو پبلش کیا جائے اس میں اس نے بہت خوبصورت انداز میں سیحت کے حوالے سے میڈلٹن میں جو لائف ہے لینگلی میں خاص کر اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسلر ہمارے جو میر ہے زمان صاحب انہوں نے اس کو پبلش کر آکے ایک تاریخ رکم کر دی ہے بک لانچ جولیہ بک اس 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 بک مہترین عوامی خدمات سر انجام دینے والوں میں تاریخی اصناعت بھی تقسیم کی گئی بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کار آپ رہیے نائنٹی ٹونیوز یوکے کے ساتھ سعودی عرب کے سنتی شہر الخبر میں دعوت افتار کی تقریب منقعت ہوئی جس میں پاکستانی انجینئرز کے علاوہ معروف سعودی کاروباری حضرات نے بھی شرکت کی اومیر علی کی یہ ریپورٹ دیکھئے سعودی شہر الخبر میں نیجی انجینئرنگ کمپنی کے جانب سے افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے انجینئرز کے علاوہ دیگر مقاتبے فکر کے افراد بھی شریک ہوئے معروف سعودی کمپنیوں کے مالکان اور نمائندوں نے بھی افتار ڈینر میں شرکت کی تقریب سے خطاب میں انجینئرنگ کمپنی کے جنرل مینجر پرویز نوشاہی کا کہنا تھا کہ پاکستانی پروفیشنلز کی جانب سے سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار رہا ہے سعودی عرب میں پیٹرولیم اسنوات کے حوالے سے بے شمار پروجیکٹ جاری ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ٹھیکے حاصل کرے اور یہاں اپنے ورکرز اور پاکستانی پروفیشنلز کی خدمات حاصل کرے موسیقی تقریب میں انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے افتار ڈینر میں شریک افراد کو تحائف بھی پیش کیے گئی متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم حاکم دبائی شیخ محمد بن راشد المکتوم نے گولڈن کارٹ سکیم کو باقاعدہ لانچ کر دیا ہے اس سکیم کے تحت یو اے ای میں مقیم غیر ملکی سرمایہ کاروں کمپنی ہولڈرز خیر معمولی صلاحیتوں کے مالک افراد ریسٹرچرز اور طالب علموں کو مستقل بنیادوں پر رہائش دی جا سکے گی مزید تفصیلات سید مدسر خوشنود کیس ریپورٹ میں متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور یو اے ای کی ترقی میں کردار ادا کرنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے یو اے ای حکومت مستقل سکونت کے لیے گولڈن کارٹ دے گی متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے گولڈن کارٹ سکیم کا باقاعدہ اجرا کر دیا سکیم سے سرمایہ کار آرٹسٹ سائنسدانوں انجینئرز ڈاکٹرز محقق اور ذہین طلبہ فائدہ اٹھا سکیں گے امیر دبائی کا کہنا تھا پہلے مرحلے میں ستر ممالک کے چھ ہزار آٹھ سو افراد کو گولڈن کارٹ دیا جائے گا جنہوں نے یو اے ای میں سو عرب درہم کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے ایک آرٹویٹ میں شیخ محمد بن راشد المکتوم کا کہنا تھا کہ گولڈن کارٹ ان افراد کو بھی دیا جائے گا جنہوں نے یو اے ای کی ترقی کے لیے اپنی غیر معمولی خدمات دی ہیں وہ ان افراد کو اپنی ترقی کے سفر میں اپنا مستقل شراکتدار بنانا چاہتے ہیں دبائی کے فائف سٹار ہوتل میں افتار ڈینر کے ساتھ ساتھ زینوفر فاطمہ کی شارٹ فلم پاور ٹو کا رنگہ رنگ پریمیر ہوا فلم کی کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پریمیر ماہ رمضان میں رکھا گیا ہے اس پاکی پر پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر کمیونٹی کی قصیب تعداد نے شرکت کی سید مدسر خوشنوت کی ایئر ایپورٹ دیکھئے پاور ٹو شارٹ فلم پاور کا سیکول ہے جس میں زینوفر فاطمہ مرکز کردار ادا کر رہی ہیں فلم کی کہانی اقیدے اور ایمان کی پختکی کے گرد گھومتی ہے جس میں نماز کی طاقت اور اس کے کرشماتی اثرات کو انتہائی خوبصورت انداز میں فلم بند کیا گیا ہے زینوفر فاطمہ کا نیٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس فلم میں مذہب کی انسانی زنگی میں اہمیت کو بیان کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایمان کی طاقت چاہید محسوس نہ ہو لیکن ان کا یقین ہے کہ ہم سب کی زنگی میں چھوٹے بڑے موجزے ہوتے ہیں جو زنگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اس فلم میں یہیں دکھایا اور سمجھایا گیا ہے انہوں نے اپنے آنے والے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بریف کیا آج میں پاور ٹو کر رہی ہوں جو پاور وان کا سیکول ہے اور اس میں جیسے کی تین چار لوگ ایک ڈیزرٹ میں فس جاتے ہیں اور پریئرز ان کو کیسے بچاتے ہیں دعاز ان کو کیسے بچاتے ہیں یہ میں نے اس پہ ظاہر کیا ہے میرے پاس دو پروجیکٹس ہیں جو فیچر فلم ہیں ایک کا نام چیز ہے جو ہم جورجیا میں شوٹ کر رہے ہیں اور ایک ہے میسٹک جو ہم دبائی میں شوٹ کر رہے ہیں جس میں پورا جو سٹوری ہے یوٹ پہ ہوتا ہے پاور ٹو شارٹ مووی کے پریمیر کے مہمانے خصوصی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈز ہولڈر اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے معروف سرمایہ کر راج عرفان اور راج راشد کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ رب مارات ناظرین اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے شمار خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کو جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے شہد کی مکی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے پینتس لاکھ اڑانے بھرتی ہے بھکر سے اسلم بلوز کی ریپورٹ دیکھئے شہد میں اللہ تعالیٰ نے بے شبار خصوصیات رکھی ہے خالص اور قدرتی شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہزار سال تک بھی خراب نہیں ہوتا ونہیں اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے شہد کو ہزاروں برس سے طبی فوائد کے لستبار کیا جاتا ہے اور آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ روایت برقرار ہے نیچرل غزہ ہے جو قدرت کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک توفہ ہے اس کو ایک عام مشروب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پانی میں ملا کر اگر شاید کی مناسب مقدار استعمال کی جائے تو پانی کی کمی بھی دور ہوتی ہے اور خاص کر بچوں میں جو چھاتی کے انفیکشن ہوتے ہیں خانسی، فلو، نزلہ اس میں بہترین ٹانک اور بہترین دوا کے طور پر بھی یہ استعمال کی جاتی ہے شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بلانے کے لیے پینتیس لاکھ اڑانے پرتی ہے اور پچاس ہزار کلومیٹر کاس سافر تہہ کرتی ہے شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھونوں کی خوشبو اپنی یادارچ میں محفوظ کر لیتی ہے اور شہد جمع کرنے کے بعد اسی یادارچ کے ذریعے اپنے چھتے پر پہنچاتی ہے کیابرمین آمیر نظیر کے سارے سلم بلوچ نائنچیٹی نیوز بکھر نائن پی ایم پرائم ٹائم بولٹن سے پھل وقت اتنا ہے مزیب باخور رہنے کے لیے وزٹ کیجئے باوصو کب سائٹ نائنکی ٹونیوز حد.tv تو دیکھتے رہیے نائنکی ٹونیوز